اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد میں سکتہ موجود ہوں رہاب میں یہ بھی جدہ کا ایک ایریا ہے جدہ کے رہنے والے دوست بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے تو میں آپ کو اٹریوز کروانے والا ہوں یہاں پر ایک ہوتل ہے مطام نجوب الباکستانی میں آپ کو اس کا وزٹ کرواتا ہوں آپ کے لیے ایک اچھی جگہ ہے کھانے کے لیے چھوٹا ہے سادہ ہے مگر بہت مزدار ہے ضرور وزٹ کیجئے گا میں آپ کو ذرا ڈیٹیل سے اندر سے وزٹ کرواتا ہوں آپ دیکھیں گے اندر سے اس کو یہ ہے ریسٹورنٹ مطام نجوب الباکستانی یہ رہاب کی ایریا میں ہے اس روڈ کا نام ہے شار تضامن عربی جو رہاب کے رہنے والے ہیں وہ بہت بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے اور جو رہاب کے رہنے والے نہیں ہیں اگر رہاب میں آئے ہیں اور اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں تو شار تضامن عربی پہ اوپر مطام نجوب الباکستانی ہے یہ جسٹ جوازات کے قریب کا ایریا ہے یہاں رہاب میں جوازات ہے نا اس کے بلکل قریب کا ایریا ہے وٹل کا نام ہے مطام نجوب الباکستانی مزید انٹرڈکشن دیتا ہوں میں آپ کو اندر جا کے چھوٹی سی سٹنگ پلیس ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں زیادہ ٹیبل نہیں ہے مگر کھانا انتا اچھا ہوتا ہے یہ رکھتے ہیں سلام علیکم س Pharaoh کہتے ہیں آپ کی ٹھیک تھکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ صفائی ستھرائی ہے یہ ان کا کچن ہے بہت سال ستھرہ ہے کھانا بھی بہت مزدہ ہے آدھر نے کیا بنایا ہے کھانے میں ہم نے اپنایا ہے دال ماشا ہے اور نکس دال مونگی مصر کی سبجی میں قدو ہے بندگو بھی انڈا ہے مرکتے نے مادو گوش ٹکن کڑائی اچھا یہاں پر ٹکن بھی یہ بلکل فریش لیتے ہیں گوشت بھی اچھا لیتے ہیں اور نشبتاً سستہ ہے اگر اچھا آپ حلیم بھی بناتے ہیں یاد بنایا ہے دیس حلیم بناتے ہیں جمعہ رات اور جمعہ کے دن اور قڑی پکوڑا بناتے ہیں منگل اور بودھ کے دن منگل اور بودھ کے دن یہاں پر ہوتا ہے قڑی پکوڑا اور حلیم ہوتا ہے جمعہ رات اور جمعہ کے دن منگل اور بودھ کے دن قڑی پکوڑا اور دیسی مرگا بھی بناتے ہیں یہ منگل کے روز منگل بودھ کے دن کڑی پھوڑا بنتا ہے جی منگل بودھ کے دن کڑی پھوڑا بنتا ہے اور دیسی مرگی اگر آپ کو کھانی ہے تو بھی آپ کو ہوتی میں آسکتے ہیں حلیم بہت ہی زیادہ ٹیسٹ کیا ہے میں نے خود بھی ٹیسٹ کیا ہے بہت مزہدار بھی ہوتا ہے اور بہت سستہ بھی ہے بھائی مارکی کی ریسپت جو ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ پیش آگے ہیں جیا گھا رہے ہیں آپ سبجی گھا رہے ہیں کیسا ہے مزہدار ہے صحیح 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 کیسے ہیں جیسے گھر کا پیش ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جی ویورز میں نے کسٹمر سے ان کا ریویو بھی لیا ہے اور بھی دوستوں سے ملا ہوں ان کی روٹی بھی بہت اچھی ہے سوفٹ ہے جیلی ہوئی نہیں ہوتی ہے اور دوسرا کسٹمر سے بتایا ہے کہ بلکل گھر کے ٹیسٹ کی طرح ہے اگر آپ حلیم کھانے کا شوقین ہیں تو جمعہ ترجمہ کو یہاں پر حلیم بنتی ہے بہت بزدار بھی ہوتی ہے اور سستی ہے مارکیٹ میں آپ کو جو حلیم کی پلیٹ ہے وہ بیس سے پچیس سے رلکی ہوتی ہے یہاں یہ پندرہ ریال میں حلیم کی پلیٹ دیتے ہیں جس کی کالٹی بیچی ہے اور اگر آپ دیسی مرکی کھانا چاہتے ہیں تو بھی اس ہوتل میں آ سکتے ہیں میں آپ کو دوبارہ سے ایڈریس ایک دفعہ بتا دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روٹی کے لئے لائن لگی ہوئی ہے اور کسٹمرز نے جو کھانا کھایا ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ تاریخ کیا انہوں نے کہا بلکل ایسا کھانا ہے جیسے گھر کا ہوتا ہے اگر آپ بھیر سے میں بتا دوں کہ یہ شارت ازام ناربی کے اوپر ہے بہت زیادہ اکنومیکل بھی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہے رحاب کے اندر جو جوزات ہے اس جوزات کے قریب ہے یہ ہوتل تو ضرور اگر آپ رحاب کے لئے میں سپیشلی جدہ کے لوگوں کے رہنے والوں کے لئے ہے کہ اگر آپ جدہ میں آتے ہیں تو ضرور ایک دفعہ ان کا کھاناٹ ضرور ٹرائے کریں جہاں اگر رحاب میں آتے ہیں